موسیقی 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 بیک صاحب تینکیو سو مچ پروگرامیں جوائن کرنے کے لیے ڈاک صاحب میں آپ سے شروعات کروں گا جو آج دعویٰ کر رہی ہے سندھ حکومت اور جو کل ہم نے بجیٹ دیکھا ہے سندھ حکومت کا ظاہرے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیکٹرز میں کسی نہ کسی حد تک ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے جو وفاقی حکومت کا بجیٹ تھا اسے ہم نے دیکھا تھا کہ سندھکار اور کاروباری طبقہ خوش ہوا تھا کیا یہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ درست ہے کہ یہ پرو پیپل بجیٹ ہے لیکن بات یہ تھی کہ پہلے میں آپ سے بتا دوں کہ جب سندھ کا بجیٹ بنا رہے ہیں تو اس میں ایک پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو اٹھارویں تربیم منظور ہوئی تھی وفاق نے پوری کوشش کی ہے کہ اس پر عمل نہ ہو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی اس وقت تو ہماری سوچ تھی کہ جب صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق بھی مضبوط ہوگا لیکن وفاق نے اپنی پاورز ٹرانسفر نہیں کی تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو تصریم نہیں کر رہے ہیں دوسرا یہ تھا کہ جو سیونت ایر ایس سے ایوارڈ تھا وہ ابھی تک چلنا ہے حالانکہ وہ اس میں بڑے پریکٹیکل ڈیفکلٹیز تھیں تیسری بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جو وائدے حکومت کرتی ہے وفاقی حکومت کہ ہم ففٹی سیون پوائن فائی پرسنٹ آپ دیں گے آپ کو وہ ان کا اپنا حدف حاصل نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے جو کرپشن ہے یا ٹیس کی چوری جو بھی ہے اس کی وجہ سے صوبے کو جو رکوم ملتی ہیں وہ وائدے کے مطابق نہیں ملتی ہیں ان تمام فیکٹرز کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں تو سندھ کا جو بجٹ ہے وہ وفاق سے بجٹ سے کئی لحاظ سے بہتر ہے پہلے تو یہ کہ کم سے کم تنخواہ والے لوگ مینیم ترخواہ انہوں نے بہتر کر دیا پچیس ہزار تک لے گئے ہیں وفاق تو وہاں تک نہیں گئے تھا یہ تو ایک ملکل ڈیفنٹ بات ہے دوسری ہے کہ انہوں نے ترقیاتی اخراجات میں معقول اضافہ کیا ہے حالانکہ خدسہ یہی ہے کہ وفاق سے نہیں ملے گا مگر تیسری بات یہ ہے کہ وفاقی بجٹ جو ہے میں تو آگر یہاں کہنے کے لئے تیار ہوں کہ میں اس کو بجٹ مانتا ہی نہیں ہوں وہ بجٹ بیمانی ہو گیا انیفیکٹی ہو گیا اور یکم جلائی نہیں آئی وہ بجٹ ختم ہو گیا کیوں وہ اب میں بتاؤں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ صوبے پانچ سو ستر ارب روپے کا فاضل بجٹ دیں گے فائیو سیون زیرو بلین روپیز تو اتنی کومن سنس تو ہونی چاہیے کہ پہلے آپ ان چاروں صوبوں سے بات کر لیں آپ ان سے کانسل آف کومن انٹرس کی میٹنگ بلائیں اور یہ کہیں گے جناب یہ پانچ سو ستر ارب روپے ہمیں آپ سے واپس لینا ہے حالانکہ ہم آپ کو ٹیکس کی حدف اس سے کم دیں گے مگر یہ آپ خرش مت کریں واپس کر دیں تو اس حساب سے صوبوں کا جو حصہ بنتا تھا وہ پانچ ستر ارب میں سے سندھ کا بنتا تھا تقریباً ایک سو چالیس ارب اور پنجاب کا بنتا تھا دو سو پیچاسی ارب تو پنجاب جہاں ان کی حکومت ہے اس نے دو سو پیچاسی ارب کے بجائے جو ہے آدھا دیا ایک سو ساٹھ ارب کا جھٹکہ مار دیا لیکن اس نے بڑا اچھا سندھ نے یہ کہا کہ بھئی کیوں میں واپس کروں تو انہوں نے پچیس ارب روپے کا جو ہے وہ خسارے کا بجیٹ پیش کر دیا اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ تین سو بیس ارب روپے وفاقی بجیٹ سے پہلی ہی کٹ گیا ابھی نہیں آیا تو یہ وفاقی بجیٹ کو تو آپ سمجھیں کہ یہ ایبسٹ ہے سارے معنی اس کے ختم ہو گئے لیکن سندھ نے ابھی جو اس کا مسئلہ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو ان کو حصہ ملنا ہے تقریباً پچیس فیصد حصہ ہوتا ہے ستاون اشاریہ پانچ کا وہ ان کو نہیں ملے گا اور وفاق اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا صحیح معنیوں میں اٹھاروی تنمیم کو حالان کے لیے پاکستان کے لیے ضروری تھا تو یہ ان کے لیے مشکلات آئیں گی لیکن سندھ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ریونیوز بھی بڑھائے وفاق پر توقع کرنا چھوڑ دے اگریکلچر سیکٹر ہو یا پروپرٹی سیکٹر ہو مگر ایک خلطی ہوئی ہے کہ پروپرٹی جو تھا وہ صوبوں کا مسئلہ تھا پروپرٹی کی ویلویشن صوبوں نے کرنی تھی اب یہاں تو ہوتا ہے کہ بیس کروڑ کی پروپرٹی ہے دو کروڑ میں ڈکلیر ہو رہی ہے تو اب صوبوں کو احتیار کار دی ہے آپ نے وہ سینٹر میں لے لیا اور اس کی ایک ایف بی آر ویلیو اور وہ دوسری چیزیں شروع کر دیں تو سندھ کے لیے کوشش کے باوجود میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق بجٹ بنا سکے چونکہ پروپرٹی کی ویلویشن اس نے سینٹر کر رہے ہیں جو کہ صوبوں کا حق تھا دیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس میں بہتر ہے اتفاق کے بجٹ سے اور پنجاب کے بجٹ سے دونوں سے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا بیک صاحب جو تو آج ہم نے پریس کانفرنس دیکھی اس سے پہلے بھی ہم نے ایک مراد علی شاہ صاحب کے پریس کانفرنس دیکھی تو ایوین کل جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو اس کی شروعات بھی اس سے ہوئی کہ وفاق سے پیسے کم ملے ہیں تقریباً 65 عرب بتائے گئے تھے اور آج جو بات کی گئی ہے مراد علی شاہ صاحب نے جو 760 عرب ملنے تھے جس کے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اس میں سے تقریباً 147 عرب کم ملنے ہیں اور وہ جو ملنے ہیں تو اس میں بھی ابھی تک کافی چیزوں پر بحث چل رہا ہے دوسرا ہم نے ایک معاملہ دیکھا تھا کچھ دن پہلے کہ ڈائریکٹلی وفاق چاہ رہا تھا کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ بجٹ خرچ ہو اور جہاں جہاں پر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر وہ اسی طرح سے خرچ کریں تو یہ جو معاملہ ہے یہ کتنا ایفیکٹ کرتا ہے ایک صوبے کو خاص کر کے اٹھاروی ترمیم کے بعد جبکہ سارے جو معاملات وہ صوبے کو ہی دیکھنے تھے لیکن جیسے شاہد بھائی نے آپ کو بتلایا کہ مرکز کی طرف سے این ایپ سی ایوارڈ کے مطابق جو 57.5% کے ایک فرینچ مارک بنائی ہوئی ہے کہ وہ صوبوں کو دیے جائیں گے اس کے حساب سے تو فرنڈ مرکز یا سینٹر دینے رہا لیکن اس کے باوجود کہ مرکز کی طرف سے جو پرامیس ہے وہ کمٹمنٹ سے وہ پورے نہیں ہو رہا ہے اس بجٹ کو میں نے بڑی سارلی سٹیڈی کیا ہے ہر اینگل سے یہ پنجاب سے بھی بہتر بجٹ ہے اور مرکز سے بھی بہتر بجٹ ہے میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں ریوینی انہوں نے 19% higher to spend جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے اور جو اور ہیلتھ میں 29.5% اور وہ اس لیے ضروری تھا کہ کووٹ کے بعد ہمیں ویکسین بھی اب دارک امپورٹ کرنے پڑے گی کیونکہ سورس نہیں ہو رہی اور دوسرے ہیلتھ کے لیے ضروری تھے دوسرے ہیلتھ کے لیے ضروری تھے پینڈیمک کے وہ بھی صوبے کے ستے پر دیکھنے ہیں تو 29.5% ہیلتھ کے لیے بجٹ میں یہ انہوں نے زیادہ کیا ہے اب آپ آ جائیں اس کے بعد کہ دو سیکٹرز انہوں نے ایڈنٹیفائی کی ہیں جو بجٹ میں بھی مرکز کے آپ کو نظر آتی ہیں ایک ایٹی سیکٹر اور ایک ایسیمی سیکٹر اور تیسری چیز جو بجٹ میں مرکز نے کی تھی وہ ایگری کلچر تھا جبکہ یہاں پہ یہ دو سیکٹر میں انہوں نے تیسری چیز جو گئے وہ لوگ کاؤسٹ ہاؤسنگ پہ چلے گا اور ان تیجوں ان تینوں چیزوں میں انہوں نے ریہیبلیٹیشن آف آئیٹی سیکٹر 1.7 بلین کا ہے اس کے بعد دو بلین سے جو ہے انہوں نے انڈس ہاؤسپٹل اور سوٹ جو کڈنی ڈیالیسیس کا جو یورولوجی کا سینٹر ہے اس کے لیے مختص کریں ایک اور بہت چیز تھی جو میں چاہوں گا اس پہلا کروں وہ یہ تھا کہ ٹرانزٹ ماس ٹرانزٹ اور ٹرانسپورٹ کے شعبہ جو ہے وہ نگلیکٹا اور اس میں باتیں ہو رہی تھی تو اب انہوں نے دو سو پچار ڈیزل ہائیبرائیڈ الیکٹر بسے جو ہیں وہ پرکیور کرنے کا اعلان کر رہا ہے اور اس میں انہوں نے تقریباً ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پندرہ فیصد جو ہے انکریز کیا ہے اس میں ہی اضافہ کیا ہے یہ فیگریں میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ یہ سیکٹر وائز پتا چلیں ہمیں کہ ہر شو بھی جو اپنے مہدود وسائل میں رہتے ہوئے اضافہ کنٹریبیوشن کیا ہے اعلان کیا ہے ایک چیز میں دو رائے ہیں ایک چیز میں جارہ سا ڈیفرنس آف اپینین ہے وہ چیز ہے کہ انہوں نے جو سیلویز بڑھائیں وہ مرکز نے دس پرسن بڑھائیں تھی پنجاب نے بھی دس پرسن بڑھائیں تھی انہوں نے سیلویز میں بیس پرسن کے اضافہ کیا مرکز میں مینیمم ویجز جو تھیں وہ بیس ہزار روپے تھی پنجاب میں جو مینیمم ویجز جو تھیں بیس ہزار روپے تھی سن میں اپنے مینیمم ویجز جو ہیں پچیس ہزار کر دی اگر آپ اس کو کمپیرزن کریں مراج سترہ ہزار پانچ سو روپے جو ہماری سیلری ہوتی تھی وہ اب بڑھ کے جب پچیس ہزار ہوں گی تو اس میں فورٹی تھری پرسن اضافہ شاید بھائی ہوا ہے فورٹی تھری پرسن یہ غریب آدمی کے لیے تو بہت بڑا نیمت ہے اس کے آنسو پوچھنے کے لیے یا کسی حد تک وہ غربت کا مقابلہ کر سکے گا لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ میں ایک سنگتکار ہوں صبح سے شام تک مزدوروں سے اور مشینوں سے باستہ رہتا ہے میرا فورٹی تھری پرسن اگر آپ انکریز کرتے ہیں اپنی منیمم ویجز یعنی لویس بینچ مارک پچیس ہزار کا بناتے ہیں تو اوپر تک جتنے بھی آپ کے لیویل ہیں ان سب میں آپ کو اتنا ہی اضافہ کرنا پڑے گا تو کئی جگہ پہ آپ کا بیل جو ہے سیلری ویجز کا جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا یہ پیداواری لاغت میں اضافہ کرے گا اور وہ یونٹ جو کمپوزٹ نہیں ہے چھوٹا بیسٹ پروفٹ کا اس پر کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بند ہو تو آپ نے ایک طرف مزدور کو سوہلو اور راہت فرام کرنے کے لیے فورٹی تھری پرسن اضافہ کیا ہے لیکن دوسری طرف اگر ایک بند ہوگی اور لوگ بے روزگار ہو گئے تو وہ بھی ایک سوالیاں نشان اب یہ بڑا سنسیٹیف ایشو ہے اس پہ میں بڑا موتاد ہو کے بات کر رہا ہوں شاید شاید بھائی اس پہ اوپر رائے ڈیفرنٹ رکھتے ہوں لیکن آج کراچی چیمبر میں بٹنگ ہوئی تھی تمام انڈسٹریز کے لوگ گئے تھے ہماری ڈنم منفیکچرز والے بھی تھے وہاں پہ بھی یہی بات مقابلے میں جب آپ پورٹی تری پرسن بڑھا کے دیں گے تو آپ کا صوبہ انکمپیٹیٹیف ہو جائے گا آپ کی صوبے کی پتہ اور علاقات دوسری صوبوں کے مقابلے میں بڑھ جائے بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے ظاہری طور پر ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے سندھ حکومت کے پیچے ڈاکس اپ تھوڑا سا آپ اگر وفاقی حکومت پر بات کی جائے آپ کچھ دیر پہلے بھی جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ اب تک جاری ہے اور کچھ چیزوں پر بحث چل رہا ہے خاص کر کے جو کچھ دن پہلے شوکت ترین صاحب نے یہ بات بتائی تھی بجلی کے قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے یا جو پیٹرل کی قیمتوں پر بات ہو رہی تھی اس پر انہوں نے اختلاف کیا تھا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے ریوینیو کا وفاقی حکومت کی طرف سے کیا یہ اچیوابل ہے اور اگر ہوگا تو وہ پیسہ کہاں سے نکلے گا اسے کئی پہلو ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا جو ڈاکٹر بیک صاحب نے کہا ہے اصل جو کہا رہا ہے بیس روپیہ لیٹر آنے والے وقت میں وہ انہوں نے چھہ سو دس ارب روپیہ رکھ دیا ہے اور یہ جو پیٹرلیم چھہ سو دس ارب روپیہ اس میں سوبوں کو حصہ نہیں ملتا یہ ان کا اپنا ہے تو بجائے اس کے کہ ٹیکس کی چوری روکتے یا کچھ کرتے انہوں نے بھٹے کی رقم کو چھہ سو دس ارب روپیہ کر دیا اور سوبوں کو یہ نہیں ملے گا مگر یہ ایسا نہیں اس سے بھی آگے یہ عالمی منڈی میں تیل قیمتیں بڑھنے والی ہیں اس کو کوئی روپ نہیں سکتا اور پاکستان میں روپیہ کی قدر آہستہ آہستہ گرنے والی ہے تو جو ہمارے یہ طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب عالمی منڈی میں تیل کے قیمتیں بڑھتی ہیں تو حکومت کو جو جی ایسٹی ملتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ روپیز میں ہوتا ہے اسی طریقے سے جب روپیہ کی قدر گرتی ہے تو بھی اس کی قیمتیں تو بھی ان کا ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ فی لیٹر مقرر کر دیتے کہ فی لیٹر مقرر کر دیتے کہ جائے کم ہو یا زیادہ ہو اتنا ہم ٹیکس لیں گے اب یہ ہوگا کہ چھہ سو دس ارب روپیہ جو عالمی منڈی میں قیمت بڑھیں گے اس پر جی ایسٹی روپیہ کی قدر میں یہ سارا بوجھ آئے گا تقریباً بیس روپیہ لیٹر اس سے جو پیداواری لاغت کو نقصان ہوگا اور فائدہ کس کو ہوگا جو اٹیکس شوری کر رہے ہیں حکومت کے اس کے بجائے اگر اس کو بدل دیا جائے تو جو ہمارے کراسی چیمبر میں ڈاکٹر بیکس صاحب نے جو بات کی تھی کہ غریب کی قیمت خرید آپ نے کم کر دیا ہے میں کیوں ارز کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر بیکس صاحب کو میں نے دیکھا کہ یہ عوام کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ سب کو ہمیں معلوم ہے کہ جو قومی بچت اسکیمیں ہیں پینڈیمک تو سب کے لیے آیا ہے اس میں بیوائیں یتیم پینشنر مازور افراد سب پیسہ لگاتے ہیں اس کی شرح منافع میں زبردست کمی کی ہے حکومت میں تو آپ نے تو غریب کو کچل دیا ہے تو اگر اس کی قوتیں خرید کم ہو گئی تو یہاں سے سندھ نے اس کو کمپنسیٹ کیا تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ وزیر خزانہ نے کیس میرے حساب سے مس ہینڈل کر کے مبارک سلامت کر لیں گے پھر جب سپٹمبر میں وہ دوبارہ آکے بیٹھیں گے اور اس وقت تک ہماری قصد رک گئی جو ہمیں پیسہ ملنے والا تھا اگلی قصد وہ رک گئی جولائی میں اب وہ سپٹمبر میں جائے گا یہاں ڈسکشن ہوگا پھر بورٹ کی میٹنگ کی تاریخ آئے گا تو یہ کیس ہمارا مس ہینڈل ہو گیا تو اس کو وہ اسی طرح سے مس ہینڈل ہوا جس طرح سے دوہزار ناؤ میں مس ہینڈل ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہے کہ یہ ہوا تھا کہ جو پاکستان کی گروتھ ریٹ تھا وہ زیرو پائنٹ فور پہ آ گیا تھا افراتیزار سترہ فی سترہ آ گیا تھا یہی غلطی اب دورہ ہی جا رہی ہے تو میں یہ چیزوں کو سہتا ہوں کہ آپ حقائق پسندی سے کام کریں سوبوں کے ساتھ معاملات طے کریں سیاسی جگڑے نمٹائیں اور پھر ایک پور بجٹ جس میں یہ پانچ ستر عرب روپہ کا ڈراما نہ ہو پور پیش کریں اگر وہ یہ نہیں پیش کرتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال جو یہ گیارہ سو عرب روپہ یہ ٹیکسوں کی مد میں وصولی میں دکھا رہے ہیں جبکہ پچھلے تین برسوں میں نو سو عرب کا اضافہ ہوا ٹیکس جی ٹی پی ریشو ان کا گر گیا ہے برامدات ہماری بڑھ نہیں رہی ہیں اور ریمیٹنسز چھ عرب ڈالر زیادہ آ گئیں جی ٹونٹی نے آپ کے قرضے پوسپون کر دی ہے آئی ایم ایف نے ایک اشاریہ چار عرب ڈالر دے دیا سٹیٹ بینک نے بیس عرب ڈالر کا ایک پیکج دے دیا آپ نے اشارہ سود کو غیر ضروری دور پر گرا کر منفی شرح سے آپ دو کروڑ خاتے داروں کو دے رہے ہیں کوئی پانچ سو عرب روپے ان دو کروڑ آدمیوں سے کیچ لیے ان سب کی وجہ سے معیشت کچھ ظاہر بہرہ تر نظر آ رہی ہے مگر سوائے ترسیلات کے کسی بھی چیز میں کوئی پائیدار بہتری نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھیں گے جو اس وقت پلس ہے یہ سیپٹمبر سے پہلے مائنس آ چکا ہوگا تجار دی خسارہ میں چھے عرب ڈالر سے زیادہ کا اضافہ مئی تک ہو چکا ہے تو یہ استحقام کے دعوے کرنا ان کو بند کریں اور پریکٹیکلی ریویو کریں چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر 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 صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لئے مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے ظاہری طورت حکومت پاراں جے کا بجیٹ پیش کئی ہوئی ہے انہوں نے کترائی سوال ہیں وقت بھی اتھن پہ آئیں جے کے ٹارگٹ رکھے آئے ہیں اوے اچیو کرنے جے لائے کو پلائن حکومت ورد نظر نپے اچھے ظاہری طورت ہوئے آخر میں عوام وٹائیں کلیکشن کرنے جی کوشش کیوئی ہیں دی جو کوئی ساکھے گزر سال بے بازے طورت نظر آئے انہوں نے کنا پر پروگرام میں گلائن دا سی کراچی بابت سپریم کورٹ میں تھے البدھرن جاواز وقتے بریک جو سا سکرے جا پروگرام میں اکبرو بیر بھلیکار پروگرام جائنے سے میں پانے ذکر گھندا سی کراچی میں سپریم کورٹ جے بدھرن جا حوالے ساں کالبے کراچی ریجسٹری میں سپریم کورٹ جے ہم بدھرنی تھی جے میں چیف جسس گلزار ایم ایس جی سرباہی ایٹ ہوا بدھرنی تھی ہے انہیں بدھرنی دوران یہ عدالت پر حکم جاری کے ہوئے تا پاویلن انڈ کلب آئیں علا دین کے اصل شکل میں بحال کہے ہوئے ہیں یہ صرف بینڈیہن میں کرنوں آئے چار سو کھاں ودی کے دکان موجود آئیں آبادی بھی ہوتے رہندڑ آئے انہیں باوجود بھی آپ جو کو اپریشن آئے وہ ہلندڑ آئے ہوتے کالبے ایساں ڈٹھو سی اتجاج واری صورتحال تھی پولیس وچہ میں آئی رینجرز وچہ میں آئی انہیں دوران کچھ مانن کی ہوتاں گرفتار بھی کہہ ہوئے ہوتا ہے اجی وری اکبرو بیر اب سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں جی بدنی دوران یو فیصلوں کہہ ہوئے آئے یا آگاہی دنی وی آئے کمیشنر کراچی کے یو حکم نامو جارے کے ویہت نسلہ ٹاور کے کرائے ہوئے ہیں انہیں ساں گڑو گڑ سندھی مسلم سوسائیٹی میں یو بدنی ویہت تقریباً جی کے نمبر آئین سروے نمبر آئین غلط ٹھیل آئین انہیں بابت یو بی آگا کے ویہت ادھ کراچی سروے نمبر تے حلی رہی آئے امام لو گزل کچھ عرصے کھا جاری آئے عدالتوں جے کہ فیصلہ کنتی ہو عدالتوں جے کہ حکومت جنتی ہو کڑے جے کہ اگر وہ عام مانو ساں تعلق رکھنتی ہو تو انہیں تے عمل بھی تھے تو پر جے کچھ خاص مانو آئے جیڑے طریقے جو فیصلوں کچھ عرصوں پہ رہا گلسان جوہر میں نیو پلیکس سینیما بابت دنوویو انہیں تے کو عمل نہ آئے تھی سوگے عدالتوں جہا 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 فیصلہ اتھیان تھا تو انہیں ساں عام مانوی متاثر تھے تو گزل سال کراچی ٹرانسفورمیشن پلین بابت گال تھی جہ میں شہری حکومت ساں گڑو گڑ سوبائی حکومت وفاقی حکومت ہے انہیں ساں گڑو گڑ انڈی ایم اے کے بے ویہارے ہوئے ہو وزیراعظم عمران خان بے انہوں جو اعلان کے ہو سندھ حکومت پاراں بے اعلان کہہ ہوئے ہو کورنگی نالو آئے انہیں ساں گڑو گڑ محمود آباد نالو شامل ہو انہیں تے یہ فیصلوں کے ہوئے ہو تا تقریباً ٹرین فٹن تائیں روڈے جے بینی پاسن کھاں جے کے بھی جائیں آئیں انہیں کے خالقران آئے انہیں تے جے کا بے اڈاوت تھیل آئے انہیں کے ڈرائنوں آئے انہیں بابت یہ بے بدایا ہوئے ہو تو انہیں جو متبادل سندھ حکومت فرام کرن دی سندھ حکومت کچھ عرصے تائیں یہ بداییں دے رہی تا متبادل لائے سندھ حکومت کے وقت گر جے پر اڑا سانڈ ٹھو سین تا انہیں خلاف کاروائیں شروع تھیوں آئیں انہیں وقت بے کراچی میں ہزارے مانو بے گھر تھیا انہیں متبادل جگہ انہیں وقت تائیں انہیں کے نائیں ملی سگئے انہیں جو اعتجاج روز جے بنیادتے جاری ہے بے پاسے کراچی ٹرانسفارمیشن پلین میں یو بے بدایے ہو تا جے کو اندر سال ہوں دو یعنی کہنے سال جلائے انہیں میں کراچی جے نالن جی صفائی کئی وین دی آئیں نالن کے وڑو کئی وین دو انہیں تے جے کے بے غیرکان انہیں 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 ختم کئی وین دو انہیں بابت بے کو کم ہنے وقت تائیں نہ ہی تھی سگئے گرگر عدالت پارا یو بے بدایے ہو گزل سال جنہیں سپٹمبر میں بھی بدنی تھی تا یو بے چہے ہو تا جے کو اندر سال جو برساتوں ہوں دیوں انہیں دوران بے جے کو کم آئے وہ تھیان گر جے نظر اچھان گر جے برساتوں میں کچھ دی ہیں محکمہ موسمیات پاراں بدایے وی آئے تو کچھ دی انہیں برساتوں پاؤں دیوں جے کے ہی برساتوں ہوں دیوں جے کے گزل سال جو برساتوں تھیوں ہوں انہیں کھاں ودیے کا نظر رہی دیوں انہیں باوجود بے کراچی میں کا انہیں وقت تائیں بہتری یا کم ساکھے نظر نہ تھو سر جی معاملے تک پانڈ پروگرام میں گالائن داسیے ساکھین وقت فون لائن تے جوائن کیا ہے پانڈ اربن پلانر آہین محمد توحید صاحب توحید صاحب اسلام علیکم سر جی بتائیے گا یہ جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے آج بھی کہا گیا ہے اور کل بھی جو فیصلہ ہوا ہے اس پر بھی لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہیں جو بڑے بڑے شہر میں بلڈر مافیا بیٹھی ہوئی ہے بہریا ٹاؤن جیسی یا اس جیسے جو ہمیں نظر آتے اس حوالے سے فیصلے بھی ہوتے ہیں ان پر کوئی عمل بھی نہیں ہوتا تو کیا ہو رہا ہے یہ مجموعی طور پر دیکھیں مجموعی طور پر اس وقت جو سیٹویشن ہے تو چیف جسٹر صاحب نے واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ آپریشن نہیں روکا جائے کیونکہ اصل میں جو متاثرین ہیں انہوں نے یہ بات سامنے رکھی دی کہ ان کے پاس لیزز موجود ہیں ان کے پاس جو ہے وہ انہوں نے انٹی جو ٹریونل ہے وہاں سے اسٹے لے لیا تھا سوچیز صاحب نے وہ تمام اسٹے جو ہے وہ کینسل کر دی ہیں اور اس وقت آپریشن کو کنٹینیو کرنے کے لئے کہا ہے لیکن ہم اس طرح دیکھتے ہیں کو کہ ایک دم سے جو ہے وہ ہزاروں لوگ اگر بھیگر ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے اچھا تو ایسا پھر بتائیے گا اب ظاہرے جو سماعت ہوئی ہیں یا پھر جو ہمیں اس شہر میں ظاہری طور پر نظر آتا ہے گزشتہ کتنی عرصے سے اگر لوگ اپنی جمع پونجی سے کوئی گھر لیتے ہیں یا پھر کوئی فلیٹ لیتے ہیں اس کو گرانے کیا حکم تو آ جاتا ہے یالانکہ اس کی لیز بھی بنی ہوئی ہے تو پھر جو لوگ ہیں جو یہ لیز دیتے ہیں یا پھر جو ڈپارٹمنٹس استعمال ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی دیکھیں اس میں تب سے اہل معاملہ یہ ہے کہ اگر اس طرح مختلف اداروں کی دیگئی لیز جو ہے وہ مشکوک ہو جائیں تو اس طرح تو پورے شہر کیراچی کیا پورے پاکستان میں ایک عجیب سا ماحول ہو جائے گا زمین کی میاد اور زمین کی مدد کے حوالے سے کیونکہ اگر ادارے جو لیز دے رہے ہیں تو ان پہ ایک پرشن مارک ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک عدالت کی سماعت میں ہمیں کہیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ یہ کہا جائے کہ ادارے نے اگر یہ لیز دی تھی تو اس کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی ہے نہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جتنا شہر کراچی کا جو غریب طبقہ ہے اس کو مزید پریس کیا جا رہا ہے اچھا اس کے ساتھ یہ بھی آگاہ کیجئے گا جو ہم نے دیکھا تھا گزشتہ سال سے معاملہ چل رہا تھا گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا تھا بارش کے موسم میں جو بعد میں صورتحال ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا ایک کراچی ٹرانسفورمیشن پلین کی بھی بات ہوئی تھی اس پر بھی کمیٹی بنی تھی گجر نالا اور جو دوسرے نالے ہیں وہاں سے تجاوزات کو ہٹایا جائے گا جس کے متاثرین بھی اس وقت تک احتجاج کر رہے ہیں نہ حکومتوں نے اس وقت تک ان کو کوئی متبادل جگہ دیئے اور نہ ہی ان کا کوئی اس حوالے سے پلین نظر آ رہا ہے تو یہ لوگ اب کہاں جائیں گے اور وہ کام اس وقت تک کہاں پہنچا ہے اور کتنی آبادی متاثر ہوئی ہے اس سے دیکھیں اس سے پہلی چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو عدالتی حکامات ہیں چاہیں آج سے ایک سال پہلے بارشوں کے بعد جو سپٹمبر میں تہہ ہوا تھا کہ کراچی کے نالوں کی صفائی کی جائے گی اور ان کی چوڑائی کو جو ہے وہ بہتر کیے جائے گا لیکن معاملہ یہ ہوا آپ دیکھیں جسے میں گجر نالے کی مثال دوں تو اس کے ساتھ میں صرف نالے کی چوڑائی پر کام نہیں ہو رہا بلکہ اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ اس کے دونوں سائٹ پر جو ہے وہ تیس پرٹ کا روڈ بنایا جا رہا ہے اب یہ دیکھیں کہ اصل میں تو اگر صرف نالے کی چوڑائی پر کام کرنا مقصود ہو تو اس میں تو ابھی اس وقت جتنے لوگ جو ہے بے گر ہو رہے ہیں بے دخل ہو رہے ہیں اس کا ون تھرڈ ہوگا اگر صرف نالے کی چوڑائی پر کام ہو لیکن یہاں تو تیس پیس فٹ کے روڈ دونوں سائٹ پر بنا کر پورا لینڈیو سٹیٹ کیا جا رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کی گائنٹرپیکیشن جو ہے وہ کی جارہی ہے یہ بھی آگا کیجئے گا جو پچھلے سال ہم نے صورتحال دیکھی تھی جس پلان کا میں نے ذکر بھی کیا اور ظاہر عدالتوں کی سماعتیں بھی ہوئی تھی بارش آنے والی ہے اور محکمہ موسمیات نے بتا دیا یہ پہلے ہی کہ جو ہر سال بارش ہوتی ہے اس سے زیادہ متوقع ہے اس سال بھی تو جو پلان بنایا گیا تھا نالوں کی صفائی کا یا پھر جو بھی اس کے بیچ میں تجاوزات تھے جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہمیں بنتی نظر آ رہی تھی ان کے خلاف بھی کوئی آپریشن ہوا ہے اس وقت تک یا پھر جو نالوں کی صفائی کی بات تھی وہ کسی حد تک مکمل ہوئی ہے کہ اس دفعہ کی بارش میں کوئی نقصان نہ ہو شہر کو نہیں دیکھیں اس دفعہ کی بارش میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ نقصان یقیناً ہوگا اور اگر بارش یہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تو نقصان زیادہ ہونے کا سچہ بھی ہے اچھا اس میں کیونکہ جو ادارے ہیں انہوں نے صرف جو ہے وہ کراٹی کے تین نالے اورنگی نالا گجر نالا اور اس کے علاوہ محمود آواز منظور کورنی نالا ایک تو صرف اس کو فوکس کر کے رکھے رہے ہیں دوسری چیز ان کی ابھی تک کی جو پلاننگ ہے نا یہ لانگ ترم پلاننگ تو کہنا تکتی ہے انہوں نے شورٹ ترم پلاننگ کوئی کی ہی نہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال قریباً ایک سال گزر چکا ہے اور آج ہم وہی کھڑیں کہ ابھی تک ہم نالوں کی سپائی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کر سکے جس طریقے سے اب تک ہو جانی چاہیے تھی ہاں کچھ جگہوں پہ یہ ضرور ہے کہ دائیسی بات ہے کچھ انکروٹمنٹ ہی تھی جس کو ہٹانا بہت ضروری تھا لیکن چونکہ یہ روڈ بنانا اور دونوں سائٹ پہ روڈ بنانا اس طرح کی چیزوں پہ چلے گئے کیونکہ اصل میں لانگ ترم پلاننگ تو کنسیڈر کی جاتی تھی لیکن شورٹ ترم پہ تو یہ کسی طور پہ ایکسپٹیبل نہیں ہے اور شہر ایک پر پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے اور یہ جو شہری سیلاب کی وجہ سے خاصرے سے دو چاروں تاوہ نظر آ رہے ہیں اس میں یہ بھی بتائی گا اس میں یہ بھی تھا جو ہمارے سامنے چیزیں آئیں تھی اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ کچھرا اٹھانے کے لیے بھی کام کیا جائے گا اور نالوں کی صفائی بھی ہوتی رہے گی اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پلان دیا گیا تھا کہ ہر تقریباً مہینے کے بعد صفائی ہوگی اور جہاں جہاں پر بلوکج آ جاتی ہے ان کو صاف کیا جائے گا یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی تو اس پر بھی کوئی کام اس وقت تک نہیں ہوا نہیں اگر ہم جوائنٹ وینچر میں دیکھیں تو شہر کے کچھرا اٹھانے کے انتظام میں یا یہ کہلے کہ نالوں سے کچھرا نکالنے کے انتظام میں ہمیں ایسا جیسی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی ابھی تک ابھی یہ ہوا ہے کہ پچھلے ایک ماہ کے دوران میں نالوں سے جو سلیج ہوتا ہے اور نالوں سے جو کچھرا ہوتا ہے اس کو نکالنے کا کام پچھلے ایک ماہ سے ضرور شروع ہوا ہے لیکن اس سے پہلے تو ترف یہ سلسلہ تھا کہ فلا جگہ جو ہے وہ انٹی انکوٹمنٹ ڈرائیف کر دیں فلا جگہ انٹی انکوٹمنٹ ڈرائیف کر دیں پورا محمود آباد کے ساتھ میں انہوں نے کیا لیکن نالے کی ایکٹسل نالے کی سفائی پر تو ابھی ہم جا ہی نہیں سکیں ٹھیک ہے تو کیا ایکسپیکٹیڈ کیا جا سکتا ہے اس دفعہ کی جو ایک تو برسات بارش کا جو سیزن ہے وہ آنے کو ہے اور ظاہر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی سیاست بھی شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو آپ لانگ ٹرم پلین کی بات کر رہے ہیں تو اس سے کیا اگر اس پر ہی عمل ہو جائے تو اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے یا اس کے بیچ میں بھی جو طاقتور طبقہ ہے اگر ان کی کوئی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ جو غریب لوگ ہیں جن کا ہم روز کے بنیاد پر احتجاج بھی دیکھتے ہیں ان کو ہی نقصان پہنچایا جائے گا دیکھیں اس میں دو کمپوننٹ ہیں ایک تو اگر لانگ ٹرم پلیننگ پہ ہم جائی رہے ہیں تو پھر یہ جو جن کے گھر مصمار ہو رہے ہیں چاہے وہ گجر نالے والے ہوں چاہے وہ اورنگی نالے ہوں ان کے لیے ہم جو ہے وہ سبسٹیچوٹ جو ہاؤسنگ ہے وہ کیوں نہیں پلان کر سکتے ہیں اگر ہم اگلے چار سال کا ہی سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے ہم متوادل گھر بھی تو جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ دوسری چیز جو آپ نے بات کی جس میں آپ نے پوچھا کہ ابھی اس وقت جو سینیریو نظر آ رہا ہے تو ہمیں کہیں ایسا نظر نہیں آیا کہ کسی نالے کے اوپر جیسے کہ پی سی ایچ ایس میں کئی بیلڈنگ ایسی ہیں جو بنگلوز ہیں اور نالوں کے اوپر ہیں لیکن ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمد توحید صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے محمد توحید اساس اگر موجود ہوا ظاہری طورتیں سپریم کورٹ پا رہا جیسے 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 گلزار احمد پانا سختر مارکس آئیں آپ کالبی ایسا ڈٹھو سین پاویلین اینڈ آئیں الادین اندر جیسے کے ٹھیل دکان ہوا ان کے ٹراہنڈ جو حکم دنوں بھی ہو انہ خلاف جیسے تیجہ رہائشی ہوا یا کاروباری جو کتب کو وہ اساں کے کالک ہاں وٹھی احتجاج کندے نظر اچھت ہو ساگوی فیصلوں گزر سال بھی تھے ہو جنہیں کراچی میں ٹرانسفارمیشن پلین جنالے میں یوبدھائے ہو سبنی اسٹیکولڈرز کے گڑھ ویارے ہوئے ہو انہ میں صرف صوبائی وفاقی حکومت شہری حکومت شامل ہوئی پر انہوں کے گزر سال اسٹیبلشمنٹ آئے ہوا بن نظر آئی انہوں کے ویارے کرے یہ فیصلہ کہا گیا وزیراعظم عمران خان پاراں بے اعلان کہا گیا ہوا یارہ سو ارب روپیان تھا جہتے بھی مسلسل صوبائی وفاقی حکومت میں اختلاف آسان کے نظر آیا برساتن چند جو میں کجڑی ہیں بچا آئین کراچی شہر میں ہنہ وقت تھا ہی کو بھی عمل جو نہ ہی تھی سکیو بے پاسے جہاں بار بار گال تھی پہ انہوں وقت بھی یہاں گال تھی پہ جن مانوں کے اتھارے وندو یا جن مانوں جاں گھر راتھا وندات انہوں جلائے کہ متبادل جگہ جو انتظام تھی ان گرجے وہ بہنے وقت تھا اس سے دوکومت نہ ہی کرے سکی روز جو بنیاد تھے اسا کہ احتجاج تیندے نظر اچن پہ آ جن جاں گھر راتھا وی آئین انہوں ساں گڑو گڑ نالن جی صفائی جو حوالے ساں بھی بہتری نہ ہی تھی سکی شہر میں جو کو گھر تیندر گند آئے کچرو آئے انہوں کے کھڑن جو حوالے ساں بھی بہتری نہ ہی تھی سکی نئی نالن میں جو کو گند پھاسے تو انہوں کے کھڑن جی لائے کچھ جو ہنے وقت تتائیں تھی سکیو آئے زیرہ جنہیں برسات تھی دی انہوں کا پوئے روڈن تے پانی بھی ان دو تو پوئے ساں کے ہر پاسے کھا ہے کبے تے تنقید کندے حکومتوں نظرین دی پرہنے وقت تتائیں کو بے عمل نہ انہوں پاسے کھانتی سکیو آئے نئی بے پاسے کھان جی کے عدالتی حکوم نام آچن تھا انہوں میں یہ سوچو تو ہنے جن مانن جا گھر راتا ویندہ انہوں جلائے متبادلہ حکومت ان کے چھا کرنو آئے یا انہوں ساں گڑو گڑ جی کے آرڈرس دینا پہ آوے جن حکومت ان پاران لیز اداران پاران لیز دنی وی آئے مانن کے انہوں نے انہوں نے اداران خلاف کیڑی کاروائی تھی انہوں نے ابابت کو بے پلین نہ تھو دنو انہیں سنگھ پروگرام میں وقت پانچ بڑھانی تے پوتو پانچہ میں ازبان میراج اب اپکے دیندہ اجازت تلاوائی